ایک نہایتی کجوس آدمی تھا اس کے پاس دولت بہت تھی ایک مدوہ وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اچانک مر گیا تو اس کی ساری دولت کا کیا ہوگا میری ساری دولت اور زمین پر تو لوگ قبضہ کر لیں گے اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنی ساری دولت جمع کرنا شروع کر دی یہاں تک اس نے اپنی زمین بھی بیج دی اور اس رقم کو سونے کے سکوں کی شکل میں جمع کر لیا اس خیال سے مطمئن ہو گیا کہ اب اس کی دولت کو کوئی بھی خرچ نہیں کر سکتا مگر اب اسے یہ پریشانی تھی کہ اس کی حضر رقات کیسے ہوگی اس نے لوگوں سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے اور اس کا سارا مال چور لے گئے اس کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں لوگوں نے اس پر ترس کھا کر اسے کھانے دینا شروع کر دیا اسے اور بھی مزہ آنے لگا اور وہ سوچنے لگا کہ اب تو اسے کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں اب وہ اپنی باقی کی زندگی اس طرح بسر کرے گا اس کی یہ خواہش کافی دن در اس کا ساتھ نہ دے سکی ایک دن اچانک بہت تیز بارش ہوئی اور گاؤں کے گھر میں پانی جمع ہونے لگا اس کنجوس آدمی کے گھر میں سہن میں بھی پانی جمع ہونے لگا تو اس نے اپنے سہن کی خدائی شروع کر دی تاکہ وہ اپنے سونے کے سکھوں کے گھڑوں کو محفوظ کر سکے مگر بارش اس نے تیز تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں پانی پوئے سہن میں جمع ہو گیا وہ اپنی جان بچا کر گھر کے اندر چلا گیا جب بارش کم ہوئی تو وہ سہن میں آیا اور آ کر کیا دیکھتا ہے کہ جہاں اس نے وہ گھڑا دفن کیا تھا اب وہ کچھ بھی نہیں تھا وہ روتا ہوا ادھر ادھر پھرتا رہا مگر اسے وہ گھڑا نہیں ملا وہ تھک کر واپس گھر آ گیا سونے کا گھڑا پانی میں بھیتا ہوا ایک کسان کے کھیت میں چلا گیا کسان اس وقت کھیت میں کام کر رہا تھا اس کے نظر جب گھڑے پر پڑی تو وہ بہت حیران ہوا اور پریشان بھی ہوا شیطان نے اسے بہت بھیگانے کی کوشش کی تم یہ سارے سیکھیں رکھ لو کوئی بھی تمہیں نہیں دیکھ رہا مگر کسان دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی بھی نہ دیکھے مگر میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس نے گاؤں میں آ کر اعلان کیا کہ یہ گھڑا جس کا بھی ہو تو آ کر لے جائے سب لوگ اس گھڑے کو دیکھنے ہی رہی آئے جیسے اس کنجوس آدمی کو پتا چلا وہ بھی بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ یہ میرا گھڑا ہے سارے لوگ کافی نراز میں کہ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارا سارا مال چوری ہو گیا ہے تب اس نے ساری بات لوگوں کو بتائی سب نے ملکہ یہ فیصلہ کیا کہ اس گھڑے کے عادے سکھے اس کسان کو دیے جائیں جیسے اس کنجوس آدمی نے یہ سنا کہ اس کے عادے سکھے کسان کو دیے جائیں گے اس کا دل اس تیزی سے دھڑکنے لگا کسی دل کا دورہ پڑ گیا اور اسی وقت مر گیا اور یوں اس سکھوں سے بھرا پورا گھڑا اس کسان کو مل گیا اس لئے کہتے ہیں کہ انسان کو اتنی کنجوس ہی نہیں کرنی چاہیے کنجوس آدمی کتنا بدنصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں جیسے زندگی عزارتا ہے اور قیامت کے دن امیروں جیسا حساب دے گا انسان کے لارچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں جتے اللہ تعالی نے جو کچھ دیا ہے اس پر شکر ادا کریں اور برائی سے دور رہیں